یہ بھی ایک علمیہ آگا ہمیں بچپن سے غلط سمجھائے گے علم و عمل نہیں یا عقیدہ و عمل نہیں عقیدے سے پہلے بھی کچھ چیزیں تھی جو پڑھائے ہی نہیں جاتے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں کونسپٹ نظریہ نظریہ توحید کی ہے نظریہ ولایت کی ہے نظریہ موت کی ہے نظریہ باد موت کی ہے یہ کسی نہ پڑھائے گی اتنا یاد ہے اللہ ایک ہے بس یہ نظریہ کافی نہیں ہے ان نظریہ کے ایج پتہ ہے کونسی ہے سات سال کے اندر اندر سات سال کے اندر آپ نے بچے کو نظریہ کر کے دکھانا ہے پڑھانا نہیں ہے بعض لوگوں سے پوچھتے ہیں سکولوں سے تو آپ نے بچوں کو اٹھا دیا آپ اس کو کیا پڑھائیں میں نے کہا پڑھانا ہی تو نہیں ہے سات سال کر کے دکھائیں چاہتے ہیں بیٹا آپ کا داڑی رکھے خود داڑی رکھے نا چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اچھی اخلاق میں گفتگو کرے کر کے دکھائیں نا آرٹیفیشلی کرنا ہو پڑے اپنی بیگم کو ہر روز لاکے گلاب کا پھول دیں بچہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے اور یہ کہہ میرے بابا تو میری ماما کے عاشق تھے ہم لڑتے بچوں کے سامنے ہیں محلے کے سامنے ہیں خاندان کے سامنے ہیں دوستی جا کے پھولتی ہے پان دروازے کے پیچھے گول میں اس کانفرنس ادھر ہو رہی ہے اچھا بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے جھگڑا دیکھا رات کو اپنے اپنے کمروں میں پریشان جا کے سو گئے صبح موجزہ ہوا ہے کیوں؟ دونوں ہس رہے اچھا آج کیا پکا ہوں؟ جو بھی پکا ہوں پھر آپ کو دو برطن اٹھا کے مارنے لگے تھے یہ ابھی کیا موجزہ کیسے ہوا ہے رات خدا رہا دوستی کرنی ہے ان کے سامنے کریں بچوں کو دوستی کرنا ہی نہیں آتی میں نے اکثر نوٹ کیا بچے کو دوستی کرنی ہی نہیں آتی دیکھا ہوتا تو آتی ایک سخص نے میرا جواب کیا کبھی ناراضکی ہوئی نہیں تم میں نے کہا ویسے ہی نہ ہو تب بھی آپ نے ایک غلط جملہ کہہ دیا آواز انچی ہو گئی کیا نہیں آپ نے مثال کے طور پر گھر پر ایک اصول بنایا ہے کہ جی گھر میں نو بجے کے بعد موبائل نہیں ہوگا مثال کے طور پر ہاں موبائل نو بجے کے بعد بار نو بجے گھر کا ٹائم ہے ایک دم بڑی ضرور کال آگی باس کی بیگم باس کی کال ہے میں اتنوں اسلام علیکم بہت مہربانی بہت ضرور دے کل صبح بات کریں گے یہ میرا فیملی ٹائم ہے برا نامہ نہیں ہے گا چھٹی کرنا چاہتے ہیں کرنے لیکن میں اس وقت افضل یہ جملہ کہنے کی ضرور نہیں میں اس وقت اپنے بچے کی فکری اور نظریاتی تربیت کر رہا ہوں و السلام نامہ تمام کر کے دکھائیں گھر میں پڑھانا کچھ نہیں ہے نہ کوئی میگیزین پڑھانا ہے نہ کتاب کچھ بھی نہیں پڑھانا کر کے دکھائیں بن کے دکھائیں صرف پرفارم کرنا ہے ایک اچھے ایکٹر بن جائے اچھے آرٹسٹ بن جائے اور یاد رکھئے گا وہ جو بچہ مثال کی طور پر گاڑی کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ چار حواظ تو پانچ حواظ تو کم ہیں وہ کوئی دس بیس سینسز کے ساتھ آپ کو ہیڈ سے پیروں تک جو ہے وہ سکین بھی کر رہے ہیں ایک ایک چیز نوٹ بھی کر رہے ہیں لہجہ بھی آپ اپنے باس کے ساتھ لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے میرا پہلے سوا قبول کر لو ایک ویڈیو چل رہی ہے پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے ہزارہ بچہ ہے بڑا پیارہ ٹیچرزو ہے وہ پتہ نہیں اس سے بیگ اٹھاتی ہے اس کا اچھا لوگ اس کو دیکھ کے ہاں سے میں اس کو دیکھ کے انیلائز کر رہا تھا میں نے تین چار دفعہ اس کلپ کو دیکھا میں اس کو انیلائز کر رہا یہ بچے میں یہ توانہ ہی کہاں سے آئی ہے یہ باپ بول رہا ہے یہ جب باپ کاری لے کے باہر جاتا ہے اور مزار کے طور پر اگلا شخص جو ہے وہ یا اس نے کبھی ٹکر ہو گئی یا مو پھیر کے چلا گیا اوہی وہ تو بڑی پیاری آواز ہے جیسے چیخ ہوتی ہے اوہی اور اس کے بعد بلاندہ بھی ایسے وہ ٹیچر کو بھی کہہ رہا ہے اوہی اب اگزیک باپ کی ہم سبجھے تو نہیں وہ تو اپنی گاڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے گاڑی کے ساتھ نہیں کھیل رہا ہے اگر تین سے چار والی ایج ہے کوپی کر رہا ہے ایک ایک چیز کوپی کر رہا ہے سوتے ہوئے بھی بعض ہوتے ہیں جیسے وہ تو سو رہے ہیں چلے ہم سوڑا سا ہاتھا پائی میاں بی بی کرنے ہاں جی تم نے ایسے کیوں کہا وہ سو نہیں رہا آنکھیں بند کی بھی ہیں کانشس بیدار ہے سوتا ہی نہیں ہے انسان کا سب کانشس کبھی بھی نہیں سوتا ضمیر الاشور کو نید ہی نہیں آتا سو نہیں سکتا ایک ایک چیز کو سن رہا ہے چلی چھوٹے بچوں کے ساتھ میں زیادہ کانشس رہا گئے اب آپ سوچیں کہ دو سے تین سال بچے نے انوائرمنٹ کو پہچاننا ہے پہچان رہا ہے کس کے ذریعے ماں کے ذریعے یہ جو دو سے تین سال والی پہچان تھی یہ آگے جا کے آٹھ نو سال میں معرفت میں تبدیل ہونی ہے اگر شروع میں ویک رہ گئی معرفت نہیں آئی گی یہ تین سے چار سال جو کاپی کر رہے بعد میں اس نے جو ہے وہ بارہ تیرہ سال میں جا کے مثال کے طور پر کاپی کرنی چیزوں کو سیکھنا ہے دینداری میں اقائد میں نماز میں لڑکی تھوڑی سی جلدی جو ماں بچوں کے سامنے نماز ہے اپلے وقت نہیں پڑتی بچہ کبھی بھی لطلت محسوس نہیں کرے گا نماز جس گھر میں ماں یا عورت قرآن پڑھے گی پورا گھر کاریے قرآن بنے گا آپ نے اگر ایک گھر کو کاری بنانا ہے ماں انچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر آیت اللہ گھر ملنے ہیں تربیت کے لئے اتنا محسن نہیں ہے جتنا ماں کا وجود ماں جتنی سینئر ہو دادی نانی بہت زیادہ آپ کے پاس دادی ہے بچوں کی نانی ہے جا کے ان سے گزارش کریں امی جی مجھے پتا ہے آپ کے لئے مشکل ہے لیکن آپ صبح کے وقت جاسین جب پڑھ رہی ہوتی ہیں تھوڑا سا ہونچا پڑھا کریں تھوڑا سا ہونچا یا بچوں کے کمرے میں آکے پڑھا کریں وہ سو رہے ہیں لیکن جن بچوں نے اپنی نانی اور اپنی دادی اپنے دادا اپنی نانا کو نماز پڑھتے قرآن پڑھتے دیکھا ہے ان کے وجود کا حصہ بن گی نماز اب وہ چھوڑ نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ سات سال کے اندر اندر سب کچھ ہو رہے ہیں یہ بھی خطرناک ہے چار سے پانچ سال میں بچہ جو ہے وہ بھروسہ کرنا سیکھ رہا ہے پانچ سے چھ سال میں بچہ جو ہے خود اعتمادی آ رہی ہے میں خود کھاؤں گا میں خود کروں گا اس سٹیج میں اگر ایک عورت کے جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تیچر ہے کیسی تیچر ہے کس خاندان سے ہے بنو امیہ بنو اباس ہمیں نہیں پتا سوشل نیٹورک پہ اس کی کیا کتنی دفعہ اس کو طلاق ہو چکی ہے ہمیں نہیں پتا ہائر ایڈیوکیشن خواتین کے لیے نہیں بنی یہ دھوکہ ہے فریب ہے ایک طرف سے آپ کہتے ہیں جی گھر کے کام عورت سنبھالی ابھی کہتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن یہ تو آپس میں دونوں متضاد ہیں جی وہ امفل نہیں کرے گی تو بچوں کو بچے کو پڑھانے کے لیے امفل کی ضرورت ہے کیا اور کالج اور یونیورسٹی میں عورت کیا ایکسپوز نہیں ہو رہی اور جس وقت سلمان سے پوچھا گیا کل میں نے من خلال واقعہ بیان کیا تو سلمان نے جس رسول خدا نے سوال کیا کہ ایک عورت کے لیے سعادت اور خوشبختی کیا ہے آپ مختلف جواب دے رہے ہیں آپ سے بھی میں پوچھوں آپ مختلف جوہر اچھے خاندان میں اس کی شادی ہو جائے اس کے مساکت اور پھر چار پانچ اچھے بچے ہو اچھی تربیت کر سکے پیسے والا شوہر ہو ساتھ سسر یا ہوئی نہ یا نہ ہونے کے برابر ہو سعادت ہے دو دچکے لکھی ہو تیسری آکے بہو دے گی معاملہ ختم ساری جائداد کی مالک ہو جائے یہ خوشبختی ہے بی بی جی دو عالم فرماتی ہیں ایک عورت کے لیے خوشبختی یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھیں نہ کوئی نامحرم اسے دیکھیں میں ممنون اس بھائی کا سلوات کا مطلب پتہ کیا تھا یعنی آئندہ سے ہماری گھر میں ہماری بینیاں اور ہم بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھیں گے سب سے پہلے ٹیلی ویشن باسٹ میں کہتے ہیں نا حضرت امیر علیہ السلام کہ ایک شخص میرے بعد تمہیں دو چیزوں کا حکم دے گا ایک میرے اوپر لان کرو دوسرا میرے سے جو ہے وہ تبرہ کرو میرے اوپر لان بشک کر دینا کر دینا خبردار مجھ پہ تبرہ نہ کرنا تبرہ لان نہیں ہے یہ بھی ظاہر ہو گیا تبرہ یعنی کیا یعنی خود کو امیر المومنین سے بری جاننا داڑی شیف کر کے شخص کہہ رہا ہے علی میں آپ سے بری ہاں برا لگتا ہے لگے جو خاتون پردہ نہیں کر رہی بی بی زینہ بی بی فاطمہ میں آپ کے کسٹمز اور آپ کی دربیت اور فرحان سے بری کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں اسیر ہے اپنے نفس کے اسیر ہے اپنی حادتوں کے رسومات کے کل کے کل میں نے مثال کے طور پر ایک دو پاتے کی بات کو برا لگا لوگیں میں سیدو ساجدین کے سامنے جا کے روز قیامت شرمندہ نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے ہو سکتا ہوں ان کے سامنے نہیں ہو سکتا ہوں پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں آرہی کیسے آئے برکت تو بڑا آسان نسخ ہے جس گھر میں جو ہے وہ آیت اللہ بحجت فرماتے تھے یہ آج کلی سن لیں اور انشاءاللہ کلید اور چابی رحمت کی فرشتے ہیں اہلِ بیت سے پہلے فرشتے آپ دینے گھروں میں آجیز میں بہت تعقید ہے کاف فرشتے فطرتن ہر گھر میں موجود ہیں فطرتن ہر گھر میں فرشتے ہوتے ہیں اب روایات کہتی ہے اس کو گھروں سے بھگاؤ مت اچھا کیوں بھاگتا ہے ہر وہ کام جو خدا کو ناپسند ہے فرشتوں کو بھگا دے جس گھر میں ٹیلی ویژن پہ گانے لگتے ہو جس گھر میں واہیات پوسٹر لگے ہو جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو جس گھر میں نماز اول وقت نہ ہو جس گھر میں ٹون لوگوں کی ہائی پیچھنے ہو ان کو بہت برا لگتا ہے فرشتے بڑے حساس ہیں اونچی آواز تو دوڑ جاتے ہیں فور جب یہ چلے گئے اب ان کی جگہ کون آئے گا جن نہ یہ آپ میں دیکھیں نا اکثر جو ہے وہ لوگوں کو جن چمٹے ہوتے ہیں اب یہ نہیں پتا جن ان کو چمٹا ہوا ہے یا وہ جن کو پھر تو اب لے کے جائیں گے کسی عالمِ باہ عاملِ کاملِ شامل اس کے بعد لے کے جائیں گے ہاری بتائیں جی جن اس کو جن نے پکڑا ہوا یا اس نے جن کو پکڑا ہوا ہے تاجب ہے ایسا کوئی گھر جس میں کناہ ہو رہا ہے اور لوگ بیمار نہیں ہیں واقعہ دادیوں کی جگہ ہے اہلِ بیت جس گھر میں فرشتے نہ ہو اہلِ بیت قطر نہیں آتے فرشتوں کا کام ہے فضا کو ہمبار کرنا صفائی کرنا تیار کرنا تھا کہ اہلِ بیت آئے پہلے فرشتے آتے ہیں جو فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو اہلِ بیت کیسے آئیں گے لگانے جتنا مرضی دور اوور ٹیکوریشن کی بھی آپ نے گھر کی شادی کے لئے اسراف کر رہے ہیں آپ گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے اہلِ بیت آئیں گے آپ خلقلاف سنتِ رسول انجام دے رہے ہیں فرشتے آئیں گے لکاوٹے دیکھیں ہماری اپنی ہے کیوں؟ سوچتے نہیں ہیں کھڑے کھڑے طلاق کھڑے کھڑے طلاق منٹ میں طلاق بدترین حلال مبغوظترین حلال رسولِ خدا فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس میں جو ہے وہ سیغہ اطلاق پڑا جائے بدترین مکان میں سے ہے دنیا میں رسولِ خدا نے فرمایا امت کی بیٹیاں امت کی بچیاں میری بیٹیاں ہیں ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے ہم رسولِ خدا کی بیٹی پر ظلم نہ کریں خصوصاً اگر جو ہے اس بچی کا کوئی بھی نہیں ہے ایسی بچیاں ہوتی ہیں یتیم ہو جاتی ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہے پھر صرف رسول نے پھرالی بھی ان کے وارث ہے کیونکہ یہ سیرت ہم نے کربلا میں دیکھی ہے جس کا کوئی نہ ہو اس کا سہارا حسین بن جاتے ہیں موسیقی موسیقی